لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابات مکمل ہو گئے جس میں پیار فاؤنڈر لائنس نینگ مرد با پھر شاندار کارڈگردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کلین سویپ گیا یہ ہمارا جو کلین سویپ ہے یہ مو بولتا ثبوت ہے ان لوگوں کا جو یہاں پیار فاؤنڈر کی طرف سے چیمبر میں ہماری نمائندگی کرتے ہیں کہ ان کی تاجر برادری کے لیے وہ خدمات کا صلح ہے ہمارا پل کا راستہ جو ہم نے بنایا ہوئے کاروباری طبقے اور حکومت کے درمیان اور ان کے جو معاملات جس طریقے سے ہم سیٹل کرواتے آ رہے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے قائم دائم اور اس طرح سے اس کو رکھیں گے کارپور ایٹ کلاس میں بلا مقابلہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد ایس او سی ایٹ کلاس کی ساتھ نشیستوں کے لیے لیکشن منقد ہوئے جس میں سابق برسارے اقتدار گروپ پیار فانڈر لائنس اور ازاد گروپ مدے مقابل تھے تاہم پیار فانڈر لائنس نے ایک طرف مقابلے کے بعد بہت آسانی ساتھوں سیٹوں پر کامیابی حاصل کر لی جو بھی اس پرسیس میں کوئی اپنی جددہ شامل کرے گا اس کے لیے ریزلٹ بھی آتے ہیں اور جو ریزلٹ ہوتے ہیں پوزیٹیو ریزلٹ ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ الائنس کام کر رہا ہے ہماری پولیسیز کے بارے میں کام کر رہا ہے ہماری ڈیمانز کے بارے میں کام کر رہا ہے تو اس کا ان کو ریوارڈ ملتا ہے جب الیکشن ہوتا ہے تو پھر اس کو فیور ملتی ہے الائنس کو آئندہ مرلے میں خواتین کے ایک مقصود نشیست اور پھر صدر سینئر نائف صدر نائف صدر کے انتخابات منقد ہونے تھے لیکن دونوں گروپوں ازاد گروپ اور دی فاؤنڈر گروپ کی جانب سے کوئی امیدوار نامزد نہ کرنے کی وجہ سے پیار فاؤنڈر لائنس کے امیدوار بلام قابلہ جیت گئے ٹیم ہماری جو ہے بڑی ڈائنمک ٹیم ہماری الیکٹ ہوئے اس میں یانگ بھی ہیں ایکسپیرینس بھی ہیں اور ان کا تعلق ڈیفرن سیکٹر سے ہے میں سمجھتا ہوں یہ لوگ جو آج کامیاب ہوئے ہیں انشاءاللہ میں یقین دہانی کراتا ہوں لاہور کی بزنس کمیٹی کو کہ ان میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ آگے چل کے بزنس کمیٹی کو صحیح معنیوں میں ریپیزنٹ کر سکیں گے اور ان کے مسئل اور مسائل حل کر آ سکیں گے مالی جو کامیابی کی مین وجہ ہے انہیں ہر ایشو کو آئیلائٹ کیا خواب و بجلی کا ایشو تھا خواب و انرجی کی لوڈ شیڈنگ کا تھا انرجی کی پرائسز کا تھا چمبر کا جو رول ہے وہ یہی ہے کہ بزنس کمیٹی کے جو مسائل ہیں وہ گائے بگائے جو سامنے آتے رہے ہیں ماضی میں بھی ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کرواتے رہے ہیں اور بہت سارے مسائل حل کروائے ہیں اور انشاءاللہ اس سال بھی آئندہ بھی جو چالنجز آئیں گے انشاءاللہ بزنس کمیٹی کی فیور میں انشاءاللہ وہ مسائل حل کروانے کی کوشش کریں گے پچھلے چھ سال سے پیاف فانڈر آلائنس الیکشن جیت رہا ہے اور پچھلے سال بھی ہم نے الیکشن جیتا اور پچھلے سال کی کارگردگی پہ جو میٹرز ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کیے اور جو ہماری کاروباری برادری کے پرابلمز تھے ان کو سیریس طریقے سے ٹیک اپ کیا گیا ان کے حل کے لیے ہم ہر فورم پہ جا کے اپنے آپ کی پریزنٹیشن کی آئندہ مدت کے لیے صدر کے عوضے پر سابق سینیٹرز زفر اقبال چودری منتخب ہوئے جبکہ سینئر نائب صدر اور نائب صدر کے لیے اجازے ممتاز اور فیصل اقبال شیخ منتخب ہوئے ان انتقابات میں کامیابی کے بعد ایوان کے تمام سیٹے ایک مرضہ پھر پیاف فانڈر آلائنس کے پاس آگئی نوم منتخب صدر زفر اقبال چودری کا کہنا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پر ایک کنسنسز کے اوپر لے کر آئے کہ پاکستان کے معاشی پرابلم کی ہیں اور اس کو حل کس طریق سے کیا جا سکتا ہے اور تمام تاکہ یہ جو ہوتا ہے کہ ایک سال کوئی پولیسیز آ رہی ہوتی ہیں دوسرے سال کوئی پولیسیز آ رہی ہوتی ہیں لہور چیمبر کے انتخابات مکمل لونے کے بعد نئی قیادہ سامنے ہائی لیکن ان عوضے داروں کے لئے لہور کے بزنس کمیونٹی کو درپیش مشکلات کے عزالے اور بہتر کاروباری مواقع فرام کرنے جیسے چیلنجز کا اصل مرالہ اب شروع ہوگا کیمروین واجد علی کے ساتھ آسیم عمید چینل 5 لہور